اگر آپ کے پاس 800 ڈولر ہے تو آپ لوگ 100% کینیڈا جا سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 800 ڈولر پاکستان میں پی کرنے اور باقی کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے اپنی سیلری میں سے جا کے گٹوائیں گے انہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جی 50 ویزے ویلیبل ہیں اس ٹائم کے اوپر کینیڈا کے جو لوگ جانا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہو گیا جو لوگ نہیں جانا چاہتے یہ وہ ششکے بازیاں والے اس ویڈیو سے تھوڑا دور ہیں وہاں پہ جی 50 ویزے ویلیبل ہیں جوب ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی جوب ہے شوپنگ مال کی میں مین مین آپ کو بتا دیتا ہوں شوپنگ مال کے اندر جوب ہے انڈور جوب ہے آؤڈور کام نہیں ہے آٹھ کینٹی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے اور اتوار والے دن چھوٹی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ویروز کی جوب ہے ہاؤس کیپنگ کی جوب ہے ڈرائیونگ کی ہے اور بھی کافی ساری جوب ہیں وہاں پہ لیکن وہ آپ کو پتا چل جائے گا اچھا بات کیا ہے آپ لوگوں نے 800 ڈولر یہاں پہ پہ کرنے باقی کے جو پیسے ہوگے وہ آپ کے سیلری میں سے پر منت وہ خود ہی کاٹ دیا جائیں گے ٹھیک ہے اکومنڈیشن آپ کو دی جائے گی اور فوڈ جو ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا ٹھیک ہو گیا سیلری وہاں پہ 8 سے 10 لاکھ تقریباً آپ پاکستانی کما سکتے ہیں وہ آپ کی جوب کی کٹیگری کے حساب سے آپ کو ملے گی لائک جیسے کہ آپ شوپنگ مال کی جوب ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے آرڈ کے انٹر آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے وہاں پہ لائک کہیں پہ بھی کچھ سمان وغیرہ کم ہوا کسی ریک میں آپ نے سمان لگا دیا آپ نے دیکھ بال کرنی ہے باقی آپ کو پتا ہے ٹرولی لے کر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ خود ہی چیزیں اٹھا کے اس میں رکھتے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر آنس کیپنگ کیا ہے پھر اس کے بار ڈرائیونگ کیا ہے پھر ایسی کافی ساری جوب ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے اب سن لیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو میں ایک پروف بھی دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ ذرا یہ پروف دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں جی غور سے میں دوبارہ پلے کرتا ہوں اسلام علیکم فرکان بری کیا آلچان ہے امید ہے آپ میرا میسیج جلدی ہی پڑھنے کے میں بہت سے ہلا ٹینشن میں اس وقت اگرہ سے ہوں میں سمجھ میں ٹھیک ہے سمجھ میں ٹھیک ہے آپ سے کس طرح بات کر سکتا ہے بات یہ کہ فراد کا تو جب پتا تھا لیکن میرے ساتھ ہو جائے گا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا بالکل بھی کیا ہوا ہے کہ مہمت نہیں ہو رہی انہوں سے میں ایک طرح آپ کو اپنی ساری ڈیٹیل دوں کہ ہم کوشش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کسی ایجنٹ نے مجھے بہلا کے میں نے ساری جمعہ پہنچی اپنی جو ہے جتنا تھا میرے پاس میں نے ارینج کیا تقریبا ایٹھ سو ایٹھ ہنڈڈ ڈالرز میں نے ارینج کیا رینج کرنے کے بعد جب میں نے اس کو سینڈ کر دیا لیکن ہم نے اس کے ماد اس کا کوئی آتا باتا نہیں ہے ہر بلیٹ فارم سے اس نے بجے بلاؤ کر دیا پرائم ایربانی میری کسی طرح ہلپ کی جائے میں بہت اینجنری ہوں ڈیزی سے بات کر جو ہے اپنے کسی بات کسی دوستوں میں ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا ارکان بھائی بہت زیادہ بہت زیادہ میں مسئلہ میں فضا ہوں ایربانی کر کے اس کا کوئی حل بتائیں میں پتہ نہیں کتنی حمد سے آپ کو یہ میسیج کر رہا ہوں ایربانی کریں اس کے علاوہ میرے پاس صرف سوسائٹ کر سکتا ہوں میرا میسیج اگر آپ پڑھتے ہیں ریٹ کرتے ہیں تو کائن لیم بجھ اس بات کا جواب کھیجیے میں کیا کروں دیکھیں اب وہ بچارہ پتہ نہیں کیسے کمائے ہوں گے اس نے پیسے یہ یہ فراد ہو رہا ہے یہی چیزیں کو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کچھ چیز کی سمجھ آتی ہے نہ اپنے چیزوں کو سمجھ نہ ہوتا ہے وہ آپ کو سبس باگ دکھاتے ہیں کچھ کو ڈنگی لگا کے لے جاتے ہیں کچھ کے ویسی پیسے لے کے فرار ہو جاتے ہیں کب تک چلے گا یہ کام کب تک چلے گا مجھے یہ بتائیں پتہ نہیں بچارے کیسے کیسے پیسے کم ہیں اب وہ کہہ رہا جی میں سوسائیڈ کر لوں گا میں نے تو دوستوں کے ساتھ نہیں بات شیئر کی زاہر سی بات ہے اس نے تو گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں شیئر کی ہوگی اس نے تو گھر والوں سے لگ سے پیسے چوری دیا ہوں گے جو بندہ دوستوں سے نہیں شیئر کرتا وہ گھر میں جا کے شیئر کرے گا مجھے یہ بتائیں اب کیا کریں اس کا آپ بتا دیں مجھے چلے کیا کریں مجھے آج کل ویسے تھریٹس آ رہی ہیں میں ویسے ڈپریشن میں جا رہا ہوں دن با دن میں آپ کو نہیں پتا آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے بس تھوڑا سا نیچے کچھ لوگ آتے ہیں نیچے وہ تنکیل کر کے چلے جاتے ہیں یہ نو بڑا پتا ہے اگر ہمیں بس ویو لیندے چکر ہے میں ویوز لینے کے چکر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ آپ کو نہیں مجھے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی جان کا سودھا کر کے میں ویوز لینے کے چکر میں بیٹھا ہوں میں نے سیونٹی کنٹی ویزا سیریز سٹارٹ کی ہے میں بول بول کے تھنگے ہوں بول بول کے تھنگے ہوں اللہ کے بندوں جاؤ کے پلائی کر لو پلائی کر لو اے جیار آپ کو سمجھ نہیں آتی اب ایک سو ساٹھ ساٹھ ڈولر ایک سو پچاس پچاس ڈولر فیسیز ہیں ویزے کی اور یہ بندہ آٹھ سو آٹھ سو ڈولر گواہ کے بیٹھا ہے اگر چلو وہاں پہ ایک سو ساٹھ ڈولر میں لیٹس پوس کی یہ پلائی کرتا وہاں پہ ٹھیک ہے جو ڈاگومنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ میں بتاتا ہوں اب بتائیں آٹھ سو ڈولر اس کا کس کام کا ضائع چلا گیا ٹھیک ہو گیا اگر وہی یہی بندہ ایک میں بات کروں باقی اس کا کچھ نہ کچھ تو حل نکالیں گے اب ایک میں بات کروں اب یہ بندہ ایک سو ساٹھ ڈولر میں اگر وہ میرے جو سیونٹی کنٹری میں نے ویزا سیریز سٹارٹ کی ہے وہاں کا پلائی کرتا ایک بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک سو ساٹھ ڈولر گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تسی لوگا نے کہنا ہے پاکستانی رپیانہ ضرب دیو ایک سو ساٹھ ڈولر ہے یہ تو بڑھ گیا پہی پہنٹی چاڑیزار رپیا یہ تسی لٹے گئے اچھا وہ اٹھ سو ڈولر گیا وہ دی تو آنوں کوئی فکر نہیں موڑ کے ہے وہ تسی کہنا کہ وہ باس جو ناسی ہو گیا ہے وہ اچھا وہ اٹھ سو ڈولر گوال ہے ایک سو ساٹھ ڈولر نہیں ایک بار اپلائی کریں ریجیکٹ ہو جائے گا دوسری بار اپلائی کریں ریجیکٹ ہو جائے گا تیسری بار ہی تا لگے گا اور یار آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ باتیں اب وہ پتہ نہیں کیسے کیسے سبز بھاگ دکھاتے ہیں لوگوں کو مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا بندہ ہے کس کو اتنی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے وہاں پہ کینیڈا میں کہ جی وہ بندوں کو کہہ رہا جی آٹھ سو ڈولر تسی کر لو باقی جیڑی پیمنٹ اور اتھیار کما کے دے دینا یہی ایک نہیں اور پتہ نہیں کتنے پھسائے ہوں گے اس نے اب وہ بندہ کہہ رہا جی میں سو سائیڈ کر لوں گا آپ مجھے یہ بتائیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اپنی امان داری سے یار ویوز شیوز یار سبسکرائب دا کوئی چیک کر رہی ہے یقین کرو نہ دیکھو چلے جو انہوں صرف وہ ہی جیڑا جیدہ ضمیر زندہ وہ بندہ ہے ویڈیو دیکھے گا آج میری اور انہوں شیئر بھی کرے گا فیس بک کے اوپر میں دیکھتا ہوں میں اور کافی جگہ پر میں نے سوشل میڈیا کے کافی پلیٹ فارم کے اوپر میں نے دیکھا ہے سپونسر کی ہوئی ہیں انہوں نے ایڈیں انہوں نے ایڈیں کمپینے رن کی ہوئی ہیں کہ پائی جان ویزا لیں ویزا لیں آدھے پیسے یہاں باقی کے وہاں آدھے کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے بندوں اگر میری کوئی کمپنی ہو نا میں ایک بات کر رہا ہوں میری کوئی کمپنی ہو نا وہاں پہ کینیڈا میں یا دبائی میں یا کہیں پر بھی میں بھی اگر کسی کو ویزا دوں گا میں بھی ہمیں موچ آ کے نہیں کہا تھا ہوں گا کہ پائی جانتے پیسے دے 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 اتھے آ کے دے دی میں نوکیٹ شایدی لوڈ پر میں تو ایک باز کر رہا ہوں وہاں پہ مجھے چھتیس مل جائیں گے یہ بکواس ہوتی ہے یہ سب فراد ہوتا ہے میں ایک بار میں ہزار ہزار بار بات آگے آپ کو تھک گیا ہوں کوئی خدا کا خوف کرو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اپنے اندر جان کے دیکھیں جو بندہ اپنے آپ کو نینہ پہچان سکا زندگی میں وہ لوگوں کو نہیں پہچان سکتا بندے کو جاننا ہو نا وہ برابر بیٹھتا کس کے ساتھ ہے وہاں سے پورا بائیو ڈیٹر نکلائے گا اس کا اس کے دوست چیک کریں اس کی پریفرنسز چیک کریں اس کی پریوریٹیز چیک کریں اس کی کلر مینجمنٹ چیک کریں اس کی برینڈ مینجمنٹ دیک چیک کریں اس کی الفاظ چیک کریں مارکٹ میں کیا چل رہے ہیں that's how you get to know بھائی اس اوقات کا آدمیاں جسے ڈیل کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے اندر صوبہ چلانا ہو ملک چلانا ہو بزنس چلانا ہو اورگنیزیشن چلانی ہو یا خود کو چلانا ہو یا خاندان چلانا ہو it is very important کہ یہ جو behavior ہے نا یہ جو جسم ہے نا یہ جو جسہ کھڑا ہوا ہے سامنے اس کی presentation اس کی composition اتنی solid چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ confused ہی رہے ہیں جب تک کہ آپ real deal نہ بن جائیں جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے نا کہ اتنا resource اور deterrence کھڑی بھی ہو کہ لوگ نہیں attack کرے ہو کہیں یار جانے دو آدمی خطرناک ہے مشکل ہے ہاتھ نہیں ڈالو اس کے اندر تو وہاں تک پچانے کے لئے آپ کو بہت دیکھ کے چلنا ہوتا ہے آپ کو بڑی چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا آپ اس نے آکے سبس باغ دکھائے آپ کو باتیں سنائیں آپ اٹھے آپ آگے جیتے آگے یار ایسے کام نہ کیا کریں میں کتنی بار بتا بتا کے آپ کو تھک گیا ہوں وہ اللہ کے بندوں اپنا نہیں اپنے گھر والوں کا دیکھ لو اب کیا رہ گیا پتہ نہیں یار بچارہ کیا کرتا ہے یہ کیسے اس نے کمائے ہوں گے اب وہ رو رو کے میرے پاس پاگل ہوا پڑھا ہے مجھے کالے کر رہے ہیں سارا آپ کچھ کریں آپ میں آپ بتائیں میں کیا کروں آپ بتائیں مجھے کیا کروں ملکے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو شروع دن سے میں یہی بات کرتے ہیں ہوں بھائی ہم لوگ ایک ہیں اور کب سمجھیں گے ہم لوگ کب سمجھیں گے ہم لوگ آپ مجھے یہ بتائیں کب سمجھیں گے یہ کب تک چلے گا کب تک ہم لوگ ایسے ہی اپنے ساتھ دوخہ فرار دوخہ فرار دوخہ جو موٹھ آگے آئے گا جو بندہ آئے گا وہ آپ کی حق کی کمائی لے جائے گا آپ اپنا حق کیسے دیں گے کسی کو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے خون پسینے کی کمائی ہے آپ کی جب آپ کو ہی نہیں ایساس پھر میں کیوں بول رہا ہوں اس کے اوپر ی اگر مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے درد ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نے خود دین ہاتھوں سے کی ہے یہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بس ہے یہاں پہ بیٹھا ہے تو یہ میں یقین کریں میں ابھی بتانا نہیں چاہتا لیکن میں نے بہت دکھے کھائیں میں فیصلہ باد بہت زلالتیں دیکھیں ہیں فیصلہ باد لہور اسلام آباد بڑے دکھے کھائیں میں نے ایمینی آکے بیٹھ گیا یہاں پہ بہت بہت کچھ دیکھ کے آئے ہیں بڑے بڑے لوگ دیکھیں لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے زندگی میں جملے نہیں ملے ہمیں تو آپ لوگ کیسے اعتبار کر کے دے رہے ہیں یہ سب کچھ ارے کیا ہو گیا آپ کو اللہ کے بندوں اور میں نے 70 countries visa series start کی ہے اور جائیں playlist کھولیں جائیں چیک کریں دیکھیں نہیں سمجھ آتی بار بار کہتا ہوں پوچھیں آئیں پوچھیں آئیں پوچھیں نہیں پوچھنا کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں ویڈیو کوئی دیکھنی نہیں مجھے پتا ہے نا جب حالات چل رہے ہیں حالات بڑے ٹائڈ ہیں بڑے ٹاف ٹاف اللہ آتے ہیں بہت ٹاف اللہ آتے ہیں مجھے پتا ہے ٹینشن ہے پریشانی ہے ڈپریشن ہے چھوٹی چھوٹی عمر ہے 20-22 سال کے لڑکوں کو ڈپریشن ہے بھئی انگزائیٹی ہے مر رہے ہیں وہ کیا کریں جی وہ پیسہ 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 وہ بائی جن پیسہ کمانا ہے سٹیڈی کی طرف تو لڑکوں کا رجان ہی نہیں ہے وہ بھائی جن بس پیسہ کمانے پیسہ وہ سیوک والا لونڈا ایک ٹرم سنی ہوگی آپ نے سیوک والا لونڈا لونڈا چاہے کالا ہے چٹا ہے پیلا ہے لونڈے سے نہیں ہے وہ سیوک سیوک کی بڑی امیت ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا ہوش کریں ایسے کام نہ کریں یہ میں نے سیونٹی کنٹری ویزا سیریز سٹارٹ کی ہے آپ لوگ اس کو جائیں جا کے دیکھیں نہیں سمجھ جاتی آپ مجھے انسٹا کے اوپر میں اسی کریں کومنٹ لکھیں میں انشاءاللہ ضرور اپلائی کروں گا آپ کا جہاں تک ہیلپ ہوئی میں آپ کی کروں گا ٹھیک ہو گیا تو باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یار وہ بچارہ آپ میں یقین کرے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا بولوں آپ کو یقین کرے آپ نے خود سن لیا یار اب آپ سے تو کوئی چھپی چھپی چیز تو ہے نہیں آپ لوگوں نے خود سن لیا اب مجھے اتنی تکلیف اتنا دکھ ہو رہا ہے میں نے اس کو سمجھایا میں نے اتنا موٹیویٹ کیا اس کو میں نے اتنا حوصلہ دیا اس کو میں نے کہا یار کوئی نہیں اللہ بہتر کرے گا تو میں کہے یہ ایسی ارگت نہ کریں یہ سوسائیڈ سوسویڈ والا کام نہ کریں پیسہ یار انسان سلامت ہے ہاتھ پہ سلامت ہے پیسہ تو پھر آ جائے گا ٹھیک ہے اپنے 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 ساتھ یہ اتنا سارا کچھ کیوں آگے انگر جہاں پر اگر انسان 800 ڈالر دینے کا جگرہ رکھتا ہے تو وہاں پر برداش کرنے کا بھی دل جگرہ ہونا چاہیے نا انسان کے پاس انسان کو پتا ہو نا کہ میں کل کو جب کسی نے کسی مقام پر بیٹھا ہوگا اتنے اتنے لوگوں کو میں نے ہلایا تو انسان کی ان چیزوں سے ڈپریسٹ نہیں ہوں جو ہو گیا وہ ہو گیا اب یہ سوچو آگے کیا کرنا وہ رونے دھونے سے واپس نہیں آئیں گے رونے دھونے سے بھائی جن کچھ بھی واپس نہیں آئے گا رولے بیٹھ کے صرف آڑ لو اپنا جو کرنا کر لو ماتم شروع کر دیو کچھ نہیں ہونا جو گیا وہ گیا یہاں پہ تو قانون تو ویسی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جو چلے گے وہ چلے گے وہ اب واپس نہیں آئیں گے اب کیا کرنا ہے اب اس بندے کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتے ہیں بھائی جن کچھ نہ کچھ کریں گے باقی آپ لوگ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اچھا اور مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھلائیں میں دیکھتا ہوں اب کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ میرا ساتھ دیتے ہیں میرا ساتھ دیں نا آپ اس ویڈیو کو پھلائیں لوگوں کو پتا چلے اور ان دو نمبر ایجنٹوں سے بچیں اور ان دو نمبر بغیرتوں سے بچیں یہ یہ کھا جائیں گے آپ کو کئی مامادیاں تھا چھوڑ یہیں کھالی گار گئے نا آپ پیچھلے دن بڑے دکھ ہیں بڑے دکھ ہیں بڑا دماغ خراب ہوتا ہے میرا اتنا دماغ خراب ہوتا ہے اتنا دماغ خراب ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ قسم ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں انہوں میں ایجتھوں پھڑا لگتا ہوں تو انجی کرتا ہوں سارے انہوں دو نمبر بندیاں لیکن کی کہ یہ مجبور رہ گئے ہیں اسی لیکن کہ مجھے اتنی تھریٹس آ رہی ہیں میں نے جو سیبنٹی کٹری ویزا سیری سٹارٹ کی اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے جی ان کا کلائنٹ خراب ہو رہا ہے لوگ جائے الحمدللہ چار کیسز اپروو ہوئے ہیں چار کیسز صرف بتایا میں نے لوگوں نے خود اپلائی کیے مہنتے کرتے ہیں لوگ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اسی بس بیٹھ کے گلہ کری جائے اگر وہ تنقید کری جائے ہوگا آپ نے کر دی ہے بس ٹھیک ہے جنہوں نے کرنا ہوتا وہ ایسے کرتے ہیں بھائی جان وہ میں دکھاؤں گا پروف دکھاؤں گا آپ کو ایسے ہی بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا یہ کوئی لفاظیاں نہیں کرنے آیا میں یہاں پر میں پروف دکھاؤں گا بھائی جان آپ کو شینگن کا کینیڈا کا ترکی کا یا کہ میں نے لگائے ویزا پڑھی یہ ویڈیو اس کے اوپر دیکھ لیں جا کے الحمدللہ اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر مجھے فخر ہے مجھے یہ جو تھریٹس ہا رہی ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں میں مر بھی گیا نا میں چلا بھی گیا نا اس دنیا سے میں نے وہ چار ہی بھیج دی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں میں جیت گیا میں امر ہو گیا کیوں کہ جو میری سوچ تھی جو چیز میں لے کے آیا وہ تو میں کر چکا ہوں میرا ایک بھی چلا جاتا مجھے ٹینچن نہیں تھی باقی اگر ایک ماہ کا لال ضائع ہو بھی گیا تو کیا ہوا قوم تو کھڑی ہو جائے گی اپنے پیروں کے اوپر تو باقی میرا آج کا یہ ایک میسیج تھا اس کو میر بانی کر کے لوگوں کے ساتھ پھلائیں ٹھیک ہے نہیں پھلانا تو اڈی مرضی ہے اس کو ضرور پھلائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ کو پتا چلے اور لوگ اس غلط فہمی سے نکل سکیں اور ان کے ساتھ یہ ایسا دھوکہ فراد ہو رہے سے بچ سکیں باقی انشاءاللہ اس کا کچھ میں کچھ میں کرتا ہوں تو اللہ بہتر کرے گا اب اس کی ہیلپ کرنی چاہیے یار وہ بچارہ ایسے ٹوٹے ہوئے حالات میں کون سا رہا ہو سکتا ہے اس کا اکیلہ ہی بیٹھا ہوگا بچارہ جو کہہ رہا ہے میں نہ دوستوں سے بات شیئر کی ہے نہ وہ جو جنے دوستوں سے نہیں کی وہ گھر میں کیا شیئر کی ہوگی اس نے تو دوک ہوتا ہے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے میرے اپنے لوگ ہیں یہ یہ مارے اپنے لوگ ہیں بھائی آپ رائیں جاٹر شاٹر پاٹر یہ ہی نہیں بیچی جاتھ نہ پاتا گھنے دے یہ ذات پاٹ کے بٹوارے جو ہوگئے ہیں نا مارے اندر جیو میڈل کلاس ہیں آئر کلاس ہیں لور کلاس ہیں پجابی ہیں ماجر ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں پتھان ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو یہ ہی کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم ایک ہیں صرف ہم ایک ہیں بس باقی دکھ درد تکلیف اس ویڈیو کے ہنڈ میں ایک چھوٹے سے شیئر شیئر کے ساتھ کرنا چاہوں گا آج آگ ہی کرب وفا آگ ہی کرب وفا صبر تمنہ احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے میں غلطی اور معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں جو بھی میں نے آپ کو بتایا بیان کیا اس کو ضرور شیئر کریں باقی مجھے اجازت دیں اے شہ ہوئی بھئی میری اے شہ یقین کروں آج اے شہ ہوئی بھئی بس